حضور بہت سارے لوگ فیملیز میں جو ہے نب کوئی ڈپریشن کا مریض ہے کوئی کسی کوئی کہتے ہیں مجھے ایرے اوپر کسی نے جادو کر دیا کوئی کہتے ہیں میرا کاروبار بان دیا بہت سارے لوگ آپ کے پاس بھی تعویز لینے کے لیے آتے ہیں دعا کروانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسی اور پھر تعویز سے دعا سے ان کا توڑ ہو جاتا ہے یا ہمارے سامین و ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ طویل اس عرصے میں لوگوں کے مختلف امراض کے لوگ آپ کے پاس آئے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بندش کر دیتا ہے اور اس کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے یا کسی کی وجہ سے کر کے اس کو نقصان پہنچتا ہے اصل جے تجھے پڑے لئے لوگ بہت اچھی اچھی ہوں جو کہ شیطان دے چار طریقے نے عملہ کرنا ہے جرہ آخری طریقہ انہوں نے حسد لوگ کارتے ہیں جادو تے قرآن جیتے کر مجود بھی اور صورت بن ناظر شان ندول بھی جادوی یہ سلطلہ چالتا ہے لیکن اس اصل مرضی وجہ جریئے وہ غفلت لوگ ہر چیز چاندے ہیں لیکن اپنا رخ خدا دی طرف نہیں کارتے ہیں یعنی اللہ نے تو خود قرآن پاک جیسے جنہوں وعدے بیان کی اللہ بذکر اللہ حطات محمد کلو تو اسی آپ نہیں سن دے کہ اللہ بندے کل جان دے نے وہ چوروں کتب بنا دے وہ کی کہا دے لوگ دا ٹوٹی اطلق خدا دے نہ جوڑ دے جتنے لوگ آمدے نے اور رنگ برنگی گلان سنان دے نے سنی دے انہوں نے دل جو ہی کری دی مین مقصد ہوند ہے کہ انہوں نے دا ٹوٹی اطلق خدا دے نہ جوڑ دے یعنی میتے عام طور تے کہنا جتنے ملیں بھئی اگر تسی عزت لینی تے نماز پڑھے اگر رزق لینی تے نماز پڑھے سیت لینی تے نماز پڑھے یعنی کہ اپنا تلق خدا دی طرف کرو انہیں چاریاں چیزان دا مالک خدا ہے داکٹر دعائی تے دے سکتا لیکن سیت نہیں دے سکتا یہ لیکن کل آو گے دم کرے گا تب ہی دے گا لیکن وہ آرام نہیں دے گا آرام میرا خالق دے گا ادا طریقہ اکار ہے کہ نماز ادا کرو اور قصر دنا پڑھے کرو لا حولا ولا قوت الا باللہ علی العظیم میری گال غلط ہے تو عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جرہاں انسان پڑھے گا اللہ دیئے ندین میں مشکلات آسان کرے گا اور آپ نے سنا ہے سب تو چھوٹی اور الکی لیکن سالبات بڑی یعنی اللہ اتمنان قلب عطا کرے گا ادا علاج مجود ہے ادا نا دے صرف مسلمان رہ گئے ہیں سانو اے یاد نہیں ادا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شکایت ہے ضرور صرف انہی بارگچ پہنچی کہہ لے مکہ کفار نے شکایت کی تھی کہ صدیق اکبر انہوں منع کرو کس گالتوں صدیق اکبر رات انہوں قرآن پاک پڑھ دیں افرمائے قرآن پاک تے مسلمان نہ دیں ادھی کافر انہوں کی تکلیف ہون دی وہ کہنے لے نہیں جو رادہ اندیرہ چھا جانتا ہے لوگ آرام کر دیں تو اڑے صدیق انہیں گھر دیں دیں کہ جائے نماز بنایا ہے وہ دیتے کھڑے ہو جان دیں اس اندازنا قرآن پاک پڑھ دیں کہ سنن والے ساری بیٹیاں بیٹے عزیز و اقارب بڑے اور چھوٹے سب اٹھیں چڑھ جان دیں صدیق اکبر قرآن پڑھ دیں رہن دیں کافر سنن دیں رہن دیں لیکن مدیدی تے گالے ہوئے قرآن ہوئے خدا دا پڑھانا والے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپڑھنے والا ہوئے صدیق اکبر پھر اتھ قرآن نے کافران دے دلتے اثر کرنا اگر قرآن حکیم لوگان دے دلتے اثر کر دا ہے آج دی مشکلات علاج ہے کہ سجدہ رضی کیتی جائے اگر بیماری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی آمد ہے کوئی تکلیف آئی تا آپ نوافل پڑھ دے تھا وہ ان لوگان دے دل کر دا ہے کہ پھوک مار کے کام ختم کی تا جائے لیکن یہ دی دوبارہ اے چیزی طرف تو جو ضرورت جرہ بند آوے خدا نہ جوڑے آ جائے ان کے آئے بھئی نماز پڑھو تو سی اے اللہ دے ذکر کرو اللہ دے حمد و سنا کرو تو انہیں اتمنان بھی ملے گا تو اڑی مشکل بھی دور ہو جائے گی اللہ اپنی رحمت دا نزول کرے گا یہ بے چہنی اور بے قراری دی بجائے کہ دولت تے بے شمار ہے لیکن سجدہ ردی دی کمی لوگ سجدہ نہیں کر دے یا رد کے حلال نہیں یا اولاد دی تربیت نہیں میں ایک چھوڑا جواق ہے آدھ کر دے نا حضرت عبداللہ بن مبارک جنگل چکو زردے ہیں جنگل دے اندر ایک بچہ کھیل رہا تھی تو آپ نے دل خیال آیا کہ اس طالب علم نوں اس بچے نوں جنگل سے نہیں پھرنا چاہے آپ نے انشاءت فرمایا جا بیٹے تیری عمر جنگلانچ پھرن والی نہیں تو میربانی کر دیکھیں مکتب یا مدرسے دن تعلیم آسل کا عبداللہ بن مبارک کام آدمی نیسان عالم حق بھی سان ولی کامل بھی سان وہ تو بچے نے اس انداز نہ جواب دیتا کہ بابا میں چار علم پڑھ لیں آپ کہندے لیں کہ وہ دی زبان کی اتنی مٹھاس اور چیاشنی سی کہ میں اپنی سوالی تھلے اتریا میں سوال اٹھایا بیٹے تو کیڑا کیڑا علم پڑھے کہنا بابا ایک سیر دا علم پڑھے ایک کرنا دا علم پڑھے ایک زبان دا ایک دل دا میرے خیالے آج دے وقت یہ علاج ہے بڑی یہ خوبصورت گالے جڑا بھی عمل کرے گا تو میرے حالے دیں ساریاں بیماریاں دور ہو جانگی آپ کہنے لیں کہ اتنی چاشنی تھی میں سلے اتر کے چلا گیا بیٹے ذرا یہ دے تو تو کیڑا علم پڑھے کہنا سیر دا فرمایا کی پڑھے کہنا لیں کہ بابا میں سیر دا علم میں پڑھے کہ اللہ نے سیر بنائی اس گلے ان خدا دی بارگاہ جوکایا جائے کہنا لیں کہ میں کندہ دا علم پڑھے آپ فرمایا کی پڑھے بابا کندہ اللہ نے اس گلے بنایا نہیں کہ انہ کندہ اللہ یہاں خدا دی گال سنی جائے یا رسول کریم صلت سمدھی گال سنی کہ اللہ بابا زبان دا میں علم میں پڑھے کہ جس وقت کلمہ پڑھیں دی زبان کھلے یا خدا دا ذکر کرے یا مصطفیٰ دا ذکر کرے یا پڑھے سبحان اللہ باب حمدہی سبحان اللہ العظیم یا پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا بارک چوتھا بابا میں علم پڑھے دل دا اگر تو چانے منہ اتمنان ملے تو خدا دا ذکر کرے اگر تو چانے منہ اتنی گل خوبصورت تھی کہ عالم حق اور ولی کامل ہوندے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوال اٹھایا بیٹے منو کو نصیت کر جے اللہ بابا گئے بچہ کہنا بابا میں تنہوں کیلئی نصیت کرا لیکن جنہوں نے گل کی تھی وہ کمال دی گفتگو سی کہنا بابا میں تنہوں ایک ہی نصیت کرنا اگر جا ہے تو علم حاصل کیتے ہیں ایک ہی تھی خدا دی رضا باتے پھر دنیا تو کوئی امید نہ رکھی اگر دنیا حاصل کیتے ہیں پھر خدا تو کوئی امید اللہ اکبر اللہ حضور یہ جو آپ سورہ ون ناس اور فلقہ بھی دیتے ہیں سہر کے توڑ کے لیے اور یاد سلام کا بھی تو اگر عام لوگوں کے افادے کے لیے ہو جائے وہ ہو جائے اور آدمی سونے سے پہلے سن سو تیرہ باری سورت ون ناس پڑھ کے اپنے گھر میں دم کر دے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے تین سو تیرہ باری اور یاد سلام ہو کر دے ہاں وہ بھی ہے اگر اتمنان چاہتا ہے بے چینی ہے یا بے قراری ہے تو گیارہ مرتبہ دلود فا سات مرتبہ آیت القرصی ایک سو چودہ مرتبہ یاد سلام پڑھ کے پانی دم کر کے پھلا دے یا اتفے پھون مارے ہو جسم پھے پھرے یا اسے دم کر دے یا اپنے گار میں دم کر دے یا پانی پر دم کر کے گار کے چاروں کونوں میں چھنک دے تو اس گار میں اتمنان اور سکون